مجھے خوف خدا ہے مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے ووٹ کی فکر نہیں ہے مجھے اللہ نے ٹرین کیا ہوا ہے مقابلہ کرنے کے لیے میں ایک سپیشلسٹ ہوں مقابلہ کرنے کا میری کھلوں کی گراؤنوں میں بیس سال ٹریننگ ہوئی ہے مجھے ہارنا بھی آتا ہے اور جیتنا بھی آتا ہے ہار کے کھڑا ہونا بھی آتا ہے میں آج پھر چیلنج کر رہا ہوں آپ سب کو سب اکٹھے ہو جو جو بھی کرنا ہے میرا یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ میں ایک آدمی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے اس مل کا پیسہ چھوڑی کیا دوستو آج میں اس عظیم آدمی کے بارے میں کچھ اور باتیں کرنا چاہتا ہوں جب میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں ہماری سوسائیٹی میں نئی جنریشن میں 65% لوگ ایسے ہمارے جو نوجوان ہیں جنہیں گائیڈنس کی جنہیں رہنمائی کی جنہیں رول موڈلز کی شدید ضرورت ہے ہمیں لیڈرز چاہیے ہیں ہمیں رول موڈلز چاہیے ہیں ہمیں ایسی پرسنیلٹیز چاہیے بدکسمت اس سے بہت کم ہے اچھے لوگ سامنے نہیں آتے وہ ہماری مجارٹی کے شرط سے بچنے کے لیے وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں یا وہ لو لائٹ میں رہتے ہیں وہ لائم لائٹ میں نہیں آتے تو ہمیں ایسے لوگوں کی شدید ضرورت ہے جو رول موڈل بنے جنہیں دیکھ کے نوجوانوں میں ترقی کا کریکٹر بلڈ کرنے کا آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو تو پچھلے پاکستان کے ستر پچھتر سالہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ پرسنیلٹیز ہمیں نظر نہیں آتی چھے چھاچ کے گسیت گسات کے ہم کہیں سے ہیروز بناتے ہیں کہیں سے ہم رول موڈل دھونکے لاتے ہیں پھر ہم انہیں بلڈ کرتے ہیں پھر ہم ان کے لئے اپنی تاریخ بدلتے ہیں لیکن وہ بات نہیں بنتی اس میں عمران خان کی تاورنگ پرسنیلٹی اور ملٹی جہت ہے ملٹی فیسٹڈ پرسنیلٹی ہے کئی لیولز پہ آپ اسے دیکھیں پچھلے 1971-72 سے لے کے جب انہوں نے شروع کیا تھا اپنا سفر آبسورڈ میں اور کرکٹ کھیلنا شروع کیا تھا وہاں سے لے کے آج تک وہ ہمیشہ پیش منظر میں رہے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہے ہیں کوئی نہ کوئی چیز ایسی لاتے رہے ہیں کوئی نہ کوئی چیز بلڈ کرتے رہے ہیں جو اس قوم کے لئے اس کے نوجوانوں کے لئے اب تین چار نسلیں ہو گئی ہیں جو انہیں دیکھتی رہی ہیں ان کے کام کو ان کے کنٹریبیشن کو وہ اس سے فیضیاب ہوتے رہے ہیں ہم لوگ دیکھتے رہے ہیں تو ان کا سفر شروع ہوکے وہاں سے اس میں بہت پہلے بھی کر چکا ہم ویڈیوز اور بھی کرتا رہوں گا آج میں فوکس کرنا چاہتا ہوں اس آدمی کے کنسسٹنسی پہ ان کے نظریات کے ان کی مستقل مزاجی پہ جو نہیں بدلی اور پیریئیڈ اف ٹائم وہی باتیں جو بیس سال پہلے تیس سال پہلے کرتے تھے جب پالیٹیکس میں بھی ان کا بالکل نہیں تھا پارٹی بننے سے بھی پہلے کی بات ہے اس وقت جو باتیں کرتے تھے وہی باتیں وہ آج کر رہے ہیں یہ نہیں ہوا کہ جی اور پیریئیڈ اف ٹائم انہوں نے کوئی میجر چینج لے آئے اپنے آئیڈیاس میں پرسنیلٹی ایوال ہوئی ہے کرکٹ میں جتنا گلیمار اور جتنی ہیرو ورشپ ہوتی ہے جس میں فین فالوئنگ ہوتی ہے ظاہر ہے وہاں سے جب آپ چلتے ہیں پھر آپ کا ایک فلمترابی کا لانگ اور بہت ہی تی دیس لیکن ویری ریوارڈنگ جرنی ہوتا ہے جس میں آپ ہسپیلز بناتے ہیں آپ کالج بناتے ہیں سکورز بناتے ہیں آپ پوری قوم کو ایک امید دیتے ہیں کہ ہم لوگ بھی کچھ کر سکتے ہیں ہم لوگ جس تسلسل اور جس مستقل مزاجی سے عمران خان نے اس قوم کی تعریفیں کی ہیں حالانکہ ہم اس قوم کا حصہ ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہمارا کیریکٹر کیا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہمیں پتا ہے کہ ہماری حرکتیں کیا ہیں ہمیں پتا ہے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ہم پہ عذاب نازل ہوتا اور اتنی مشکلات کیوں آتی ہیں ہم پہ ہمیں سب کچھ بتا ہے لیکن اس آدمی نے کبھی زندگی میں کبھی بھی ایک نیگٹیو ورڈ نہیں بولا ہمارے بارے میں اس قوم کے بارے میں کبھی مایوسی نہیں دکھائی ہمیشہ امید کا ہمیشہ اس چیز کا انہوں نے اوپنلی اظہار کیا ہے کہ جی بہت ٹیلنٹیٹ قوم ہے ہمیں بہت آگے بڑھنے کی بہت ہے اور انشاءاللہ ایک دن ہم آگے جائیں گے تو یہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں سینی گریوال ایک انڈین شو بیز لیڈی ہیں جو جنہوں نے پروگرام کی سیریز کی تھی جس میں انہوں نے سیلیبریٹیز کو اور بہت سے اکمپلش لوگوں کو بلایا تھا جن میں امران خان ایک تھے وہ انڈین ہیں انڈین خاتون ہیں امران خان چونکہ کرکٹ کی وجہ سے انڈیا میں بھی ہیوج لی پاپولر ہیں ہمیشہ رہے ہیں اور اور آبیسلی اس نے بھی امران خان چونکہ کرکٹ کی جاتی ہے ان کا کوئی سانی نہیں ہے ابھی تک اس میں انڈین ہے سیلیبریٹیز کی جاتی ہے اور نو یونگ پلیئر نو بڑی کین مچ دی کریزمہ دی گلیمار دی دی جسے کہتے ہیں جسے دی گریویٹس ہی بریندی دی گیم انڈین دی لی سیمی گریوال نے عمران خان کی انٹریویوتی ہے لانگ ٹائم ڈگو ران دیو کے نام سے این کا پروگرم ہوتا ہے اس میں اس میں میں یہ کارنٹ افیرز کے دیکھتا ہوں پروگرم لگو اس میں کارنٹ افیرم میں آگیا یوٹیوب کی میں نے پہلے دیکھا تھا یہ انٹریو لیکن میں نے اس ایک نئے اینگل سے نئے زاوی سے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا عمران خان کے thought process میں ان کے خیالات میں کیا تبدیلی آئی جس میں انہوں نے بہت کھل کے بہت کینڈرڈ بات کرتے ہیں بہت کھل کے وہ لنہیں لپٹی نہیں رکھتے وہ ورڈز منس نہیں کرتے تو انہوں نے اپنے بارے میں اپنے بیک گراؤنڈ کے جو ان کی ایک زمانے میں پلے بوئی گلائمرس امیج ہوا کرتی تھی اس کے پھر اپنی فیملی جمائمہ سے شادی بچوں کے فادرہوڈ کے بارے میں اپنے فلانتراپی کے جرنی اپنی پلیٹیکل ایمبیشنز کیوں وہ پولیٹکس میں آئے ان سب چیزوں کے بارے میں بہت کھل کے انہوں نے بات کی ہے تو اس میں سے کچھ پوائنٹس میں نوٹ کی ہیں سٹرائیکنگلی امیزنگ پوائنٹس ہیں جو عمران خان نے اوور انڈ اوور انڈ اوور ہر جگہ پہ کہیں ہیں مثلا فادرہوڈ کے بارے میں جوائمہ خان سے ان کی شادی کیسے ملے کیسے ان کا ایک ارادہ ہوا شادی کرنے کا پھر شادی کے بعد کیسے ان کے تعلقات چلے اس میں پروگریشن کیسے آئی آگے کیسے بڑے جمائمہ خان کی پرسنیلٹی کیسی تھی کیریکٹر کیسا تھا اور پھر کیوں ان میں دوری اور خلافات پیدا ہوئے ان سب کے بارے میں انہوں نے کھل کے بات کی آپ کو اگر موقع ملے تو یہ انٹرویوی ضرور دیکھئے سیمی گریوال راندروو وید عمران خان تو عمران خان نے اتنی کینڈیٹ باتیں جیسے فادرہوڈ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا سب سے بیش قیمت اور انوکہ تجربہ تھا اور اسے وہ ہمیشہ چیرش کرتے رہیں گے اور ان کی جمائمہ خان سے لہدگی اور انہیں جانے کا انگلینڈ اور بچوں کے وہاں چلے زندگی میں سب سے بڑا لاؤس یہ تھا انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ اس لیے کیا کہ جمائمہ خان یہاں پہ رہ کے یہاں یہ جو ہمارے مجرم سیاستدان ہیں جو ذاتی زندگیوں میں گھش جاتے ہیں جو کریکٹر پہ اٹیک کرتے ہیں جنہوں نے بے نظیر کی واہیات اخلاق باختہ تصویریں ڈاکٹر کر کے جالی تصویریں بنا کے ہیلیکاپٹروں سے پھیکی تھی لوگوں کے لیے جمائمہ خان کے کریکٹر پہ انہوں نے ہمیشہ کیا ان پہ کیسز بنائے جو جھوٹے مقدمے بنائے خام خواہ کے لیکن وہ بہادر اور گریس فول عورت ہمیشہ اس کا مقابلہ کرتی انہوں نے بہت ثابت قدمی سے اور بہادری سے اس کا مقابلہ کیا بکل اس کی سارے رشتہ داریاں سو شی کےپ ڈوئنگیٹ اس لانگیز اور اس فار از شی کوڈ دو ہماری سوسائیٹی ایک بہت ہی کمپلیکس سوسائیٹی ہے اور اس میں ایک ایسے پرسن کا سروائیو کرنا جو باہر سے آئے اور اس کی سارے رشتہ داریاں اور پرتیں اتنی ہوتی ہیں تہیں ہوتی ہیں ان سب سے ڈیل کرنا بہت مشکل ہے انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام کا مطالعہ کر کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ مسلمان ہوں گی عمران خان نے اسی پروگرام میں انہوں نے ویری کینڈیڈلی کہا ہے کہ میں اسے نہ کہتا کیونکہ لیکن جمعیمہ خان نے یہ اپنی گریس سے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا اس میں ایک نام کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا جمعیمہ خان کے نام کے بارے میں ہائیکہ ایک نام کہیں سے آگیا تھا جس کا وہ مولوی انہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں جلی مذہب کے ٹھیک دار ہیں انہوں نے ذاکر آیا تھا انہوں نے کہا جی وہ ہائیکہ تو جہنے ان کو کہتے ہیں انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں تھی ایسا کوئی نام نہیں تھا کہیں سے کوئی چیز نہیں آئی تو یہ میں آپ لوگوں کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جب بات کریں گے ایک دوسرے سے اپنے دو تین نسلیں ہماری انوالڈنس میں بزرگوں سے آپ بات کریں گے سنیں گے باتیں تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہو ان کے عمران خان کی زبانی سننے کے لیے آپ وہ دیکھیں پروگرام وہاں پہ تو پروگرام کے آخر میں جا کے پھر وہ اسی مچو کے تسلسل ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں تو آخر میں اس نے جا کے اپ ڈیٹ میں کہا تھا کہ جمائمہ نے پھر ایک بٹش ویدر گرل سے جو عمران خان کی زندگی کی دو سب سے بڑی بڑی سمجھئے سٹمبلنگ ایکس میں سے غلطیوں میں سے ایک تھی بائی فار شاید سب سے بڑی تھی انہوں نے اس بٹش ویدر گرل سے شادی کرلی عمران خان بہت سیدھ سادے اور معصوم انسان ہے وہ اتبار کر لیتے ہیں حرون رشید ہیں دوسری لوگوں نے جو ان کے قریب رہے ہیں انہوں نے جیفرنٹ الفاظ میں یہ چیز کہی ہے کہ جی وہ کانوں کے کچھے ہیں بات سن لیتے ہیں جلدی سے بات پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو انہوں نے اس عورت سے شادی کر لیتے ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ جی میں نے اس لیے شادی کی ہے کہ جی اس کی تربیت اور اس کا کریکٹر جو ہے وہ وہ بہت سرونگ لیتلت ہے لیکن وہ ہم نے دیکھا کہ بہت ہی اس نے غلط ارکتیں کی اس نے دومینٹ کرنے کوشش کی اس نے پارٹی کنٹرول کرنے کوشش کی اس نے لوگوں کو سوینڈل کر کے عمران خان کے نام پہ پیسے بنانے کی فانڈریزنگ کی کوشش کی پھر بعد میں جو کش کیا اس نے وہ تو کیا لیکن خیر بارحال دودہ سمینے میں وہ ان کی شادی ختم ہو گئی تھی اس کے بعد پھر انہوں نے کافیر سباب یہ بوشرا بی بی سے انہوں نے شادی کی تھی جو ان کی ویری پرائیویٹ افیر ہے وہ اس کا کوئی سیاست سے یا کسی سے لینا دینا نہیں ہے بوشرا بی بی دھائی گریلو خاتون ہیں وہ کبھی بھی سامنے نہیں آئیں تو یہ ان کا شادی ہوتا تھا بچوں کے بارے انہوں نے ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ ان کی تعلیہ لیا صاحب کا انہیں خوش رکھے اور انہیں ہر طرح کی رحمتوں سے نوازے انہوں نے اسلامی تعلیم دلائی ان کی تربیت اس طرح کی انہوں نے جیسے ایک ماں کا تربیت کرنے کا حق ہوتا ہے وہ اس میں انوال رہی اب کسی سے بھی جو ان کے بچوں سے ملا ہے وہ اتنے ہمبل سادہ اور اتنے نولیجیبل بچے ہیں اب اس کے مقابلے میں یہ دوسرے آپ کے جو سیاستدان ہیں ابھی مجرم آزم ہے وہ قدو ہے جو بار بھاگ گیا ہے وہ اس کے بچوں کو دیکھیں نانی کو آپ دیکھیں یہ اس کا جو زرداری ہے اس کا بچہ دیکھیں آپ یہ سب شیطان کے بچے لگتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ اتنے معصوم ایڈوکیٹڈ ریفائنڈ بچے ہیں تو یہاں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پیرنٹس کی ریفلیکشن بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور جتنا پیرنٹس انوالو رہتے ہیں بچوں میں اتنا بچوں کے کیریکٹر پہ اور ان کی زندگی پہ اس کا اثر پڑتا ہے پھر عمران خانے میں اب یہ رینڈم لی چیزیں بتا رہا ہوں میں ترتیب سے نہیں اس میں چیز چل رہا ہوں عمران خان نے کمپینینشپ کی بارے میں بھی کہا ایک زمانہ تھا جب وہ گلیمرس لائف گزارتے تھے کرکٹ میں ان کی بے تہاشا وہ سب سے آگے تھے اس زمانے میں کپل دیو ریچرڈ ہیڈلی اور این بوتم ان کے ساتھ تین بڑے آل راؤنڈر ہوتے تھے جو سمجھے دنیا کے اب تک کے کرکٹ کی ہسٹری میں ٹاپ آل راؤنڈر تھے اور اس وقت عمران خان کی مقابلے میں ہوتے ہیں عمران خان نے ان سب کو ہر میدان میں پیچھے چھوڑا پہلے بالنگ میں عمران خان اچیو ڈا گریٹسٹ ہائٹس پھر بیٹنگ میں جب وہ آئے تو انہوں نے بیٹنگ میں اتنی سٹیبلیٹی لائے سپیشلی کیپٹن بننے کے بعد عمران خان جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے وہ کمپیٹیشن بھی جیتا ہے جس میں کہ کیپٹن بننے کے بعد کس پلیئر نے بیسٹ پرفارم تو اس کی پرفارمس بیٹر ہوئی تو ویرات کولی اور عمران خان میں سے عمران خان جیت سو مچ بیٹر انہیں تو وہاں پہ انہوں نے ان سب کو پیچھے چھوڑا وہ کرکٹ کی انتہائی عمران خان اس دی پرسن جو نیوٹرل ایمپائرز کو کرکٹ میں لے کے آئے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی ہوم ٹیم ہوتی تھی جو ٹیمز وزیت کرتی تو ہوم ٹیم کے ایمپائر ہوتے تھے اور عمران خان نے خود بھی ایک جائے عمران خان نے سے ویری گوڈ سنس ایومر اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو وہ انتہائی نفیس ان کی حصے مزایا اور وہ ٹائمنگ ان کی بہت اچھی ہے وہ کہتے تھے ایک جگہ انہوں نے بات کرتے وہ کہتا تھا ایک جگہ انہوں نے بات کرتے تھا یہ پٹوڑی کی جو اکیجمی بنی تھی اس کے افتتاہ میں یا کسی جگہ پہ آئی سی سی کی شاہر تیرشیپ میں انہوں نے کہا تھا جب بھی وہ ہوتا تھا ٹیم ہوم ٹیم ہارنے لگتی تھی تو ایمپائروں کی بلورت نہیں جاگ جاتی تھی تو ہی براؤٹ دی کانسپٹ آف نیوٹرل ایمپائر جس نے ویچینج دی فیس اف کرکٹ اور بھی بہت سی چیزیں کرکٹ کے بارے میں پھر اس کسی وقت بات کروں گا لیکن میں لیجنڈ کی بات کر رہا ہوں امران خان کے کنٹریبیشن کی جو ہماری تین چار نسلوں کے لیے انہوں نے جو رول پلے کیا ایز ای رول موڈل ایز ای ہیومن بینگ ایز ای پرسن جو ایوالو کیا انہوں نے اپنے طور پر انہوں نے اس میں یہ کلیر لکھا ہے کہ جی ایم 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 بیشن پیشن کے بغیر انسان کچھ نہیں ہوتا اگر آپ میں کچھ کرنے کا جذبہ نہیں ہے آپ میں زندگی گزارنے کے لیے آپ کے کوئی گولز اور مقاصد نہیں ہیں تو آپ ایک زومبی کی طرح ایک چلتی پرتی لاش کی طرح جو اٹھتی ہے جو چیزیں کرتی ہے مشین کی طرح جو سو جاتی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے جسے کچھ پتہ نہیں کہا جانا ہے کیونکہ آگئے ہیں جو کہ آگئے ہیں ایم ایم کان اس لیے کہے رویوں نے اس لئے آگے ہیں اور انہوں نے یہ جذبہ اگنائٹ کیا یہ ایمبیڈ کیا انہوں نے نسلوں میں دو نسلیں جو اس کے بعد آئیں سو اور وہ انہوں نے ایک جگہ پہ انہوں نے کہا جو انہوں نے کہا جو انہوں نے کہا جو انہوں نے کہا جی فیرس کمپیٹیو نیس مجھ میں تھی جب بولنگ میں کرتا تھا اور مجھے کوئی شوٹ مارتا تھا پلیئر تو میں اور اس سے مجھے غصہ آ جاتا تھا میں اور وہ ونگنس کے ساتھ آتا تھا اور بولنگ کے ساتھ آتا تھا that's how I became the fastest baller that's how I became a very deadly he was a very deadly baller اور اگر ان کا بیچ میں سے ٹائم جس میں وہ زخمی رہے ہیں دو تین سال I think اور پیچیز میں کافی اثر ہیں اگر وہ شامل ہوتا تو he would have been one of the still one of the highest wicket takers and greatest performing ballers which he is which he still is اچھا اس کے بارے میں جنگ کے بارے میں کئی جگہوں پر اس میں باقی ہے ان کا ہمیشہ یہ stance رہا ہے کہ ایک تو نمبر ون کسی کی جنگ میں آپ مات چاہیں کبھی بھی پروکسی مت بنیں کسی ساتھ جیسے ہم بنتے رہیں پہلے ہم امریکنوں کے لیے بنیں پھر ہم امریکنوں کے لیے بنیں پہلے ہم ریشیا سے لڑے پھر ہم جاد اور یہ اور فلاں اور کچھ نہ کچھ ہم ایسے چیز میں گھستے ہی رہیں جس کا ہمیں نقصان رہا ہے تو عمران خان ہمیشہ کہا ہے کہ مسائل جو بھی آپ کے معاملات وہ بہت چیت سے پلیٹیکل اس سے نگوشیشن سے حال لوں گے جنگ کسی بھی مسئلے کا حال نہیں ہے تو یہ ہمیشہ عمران خان کا stance رہا ہے always ابھی ہی آپ نے دیکھا ہے کہ یکرین کی جنگ کے معاملے میں عمران خان کا یہی stance رہا ہے انہوں نے یہی بات کیا اور یہ چیز انہیں ان کی حکومت کو اٹھانے میں اس نے بھی رول پلے کیا انہوں نے ہمیشہ شروع سے جہاں حکومت لیتے ہی کہا تھا کہ we are partners in peace we are not against any country even India اور انہوں نے اپنے صلاح اور دوستی کا بڑھایا تھا اندیا کی طرف اگر موڈی کی جگہ کوئی بھی ریجنیبل بندہ ہوتا تو he would have probably اس میں peace ابھی prevail کر رہا ہوتا ساؤت ایشیا میں اور ہم prosperity کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو عمران خان نے یہ کہ انہوں نے جنگ کی کبھی کسی طرف حمایت نہیں کی پھر انہوں نے charity کا اپنے سفر کے انہوں نے اسی انٹرویو میں بتایا انہوں نے see me ask very candid and you know to the point questions جنہوں نے ان کے پورے سفر کو ایک طرح سے سمجھے map کر دیا ایک paint کر دی picture ان کے سفر کی تو اس نے پوچھا کہ charity کا سفر ہو سارا تو انہوں نے بتایا کہ جی میری والدہ کا ان کی والدہ کا ان پہ بہت زیادہ اثر تھا ان سے بہت close تھے وہ بہت close تھے اور انہیں جب وہ فوت ہوئی ان کی بڑی tragic اور تکلیف دے cancer کی وجہ سے وفات ہوئی تھی تو عمران خان کہتے ہیں کہ اس کا بہت اثر ہوا اور جب انسان پرسنل ایکسپیرینس سے کسی صاحب گزرتے ہیں تو آپ کی feelings اور آپ کی اس attachment اس issue سے بہت different ہو جاتی ہے تو وہاں پہ عمران خان نے فیصلہ کیا تھا وہاں پہ انہوں نے والدہ سے relationship اور family کے بارے میں انہوں نے بتایا ایک تجھے انہوں نے کہا کہ جی میں کبھی میں نے نہیں سمجھا کہ جی میں handsome ہوں یا خوبروہ ہوں ہمیشہ ان کی بڑی بہن سپیشلی روبینا جو ہے وہ کہتے ہیں میرا مزاق اڑاتی تھی کہ تم اگلی ہے بد شکل ہو تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی نہیں تھا دوسرا یہ کہ عمران خان کو ہمیشہ ہم نے arrogant اور وہ کہا ہے اور سمجھا ہے لیکن he's a shy person وہ دوسرا دور ہے سٹارڈم کے اس level پہ جب آپ چلے جاتے ہیں تو fans بھی آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں تو اس لیے وہ ہمیشہ reserve رہے ہیں he's still shy اگر آپ ان سے بات کریں تو دیکھتے ہیں بلش کر جاتے ہیں بہت سی باتوں پہ اور he's not arrogant at all he's a very very humble human being آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہیں بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے فٹ پاتھ پہ کھانا کھا رہے ہیں کہیں چر پہیوں پہ سو جاتے ہیں ایسی بیٹھے بیٹھے لیٹھ کے سو گئے ہیں کوئی ان کی زندگی میں ایسا نہیں ہے گلائمار یا چیزیں پوزیس کرنے کا شوق اس لیے انہوں نے کبھی wealth creation کی طرف یا اپنی ذاتی جہداد اور دولت بنانے پہ توجہ نہیں دی کبھی بھی نہیں دی یہ چیز ان کا کبھی بھی motive نہیں رہا اور انہوں نے کھل کے یہ بات کی ہے انہیں offer کی گئی تھی ایک دوست ہے ان کے جن کا انکریمنٹ دیکھ رہا تھا جنہوں نے جمائمہ کے اور ان کے وہ بہت کلوز رہے ہیں کتاریں کے جنہوں نے بہت offer ہوئی تھی انہیں ان کی foundation کی طرح سے جمائمہ کی فیملی میں انہیں کہا تھا کہ on a very handsome attractive package آپ ان کے ساتھ کام کریں بات امران کھاں refuse that جب ڈیورس ہوئی تو بیٹش لاہ کے حساب سے ہی وز انٹائیٹل جو جمائمہ کی جو بھی ایسیٹ سے انہوں نے دیر ون اپ دی رچسٹ فیملیز ان انگلینڈ گول سمیتھ فیملی جو ہے ثرد یا فورت رچسٹ فیملی تھی ان کی at the time تو ڈیورس جج نے عدالت میں انہیں بتایا کہ جی تمہیں انٹائیٹل ہو امران خان سیڈ ایسیٹ سے ایسیٹ سے جج بھی ایران ہو گیا اس نے کہا جی what do you mean تو امران خان نے کہا i don't want anything یہ میرا نہیں ہے ضمیر نہیں میرا گوارہ کرتا ہے تو امران خان کبھی بھی ایروگینٹ یا گریڈی یا نہیں رہا اس نے کبھی اس طرح کنی چیز کی کبھی بھی انہوں نے نہیں سوچا حالانکہ ان کے سیاسی مخالفوں نے اسپتال اور زکاة اور یہ چیزوں کے نام لے کے ان پہ ترہ ترہ کے الزامات لگا ہے اور ان پہ سلینڈرنگ کرنے کی کوشش کی لیکن امران خان امران خان ایک دفعہ کہا تھا انہوں نے کہا جی کہ سٹیڈیم میں میں جب بولنگ کرتا تو ایک لاکھ لوگ سم ٹائمز مجھ پہ ہوت یا شاؤٹ کر رہے ہوتے تھے لیکن وہ کرتے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں میں اپنا کام کرتا ہوں ایم نیور موڈ پیدا ہے ان کچھ پہ کبھی اس کا اثر نہیں ہوا تو یہ چند برساتی مہنڈک جو یہ نانی فرادن اور ان کا ٹولہ یہ پیڈ لوگ جو یہ سلانڈرنگ کرتے ہیں کیچڑ اچھاتے ہیں امران خان کا کچھ نہیں بکار سکتے اچھا امران خان نے ایک اور چیز کہی اسی کرکٹ کے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے پہلے فرق کیا تھا جو امران خان دس سال ایک لیجنڈری کیپٹن رہے ہیں وہ کہیں مجھ سے پہلے کہ کپتان جو تھے وہ ڈرتے تھے ہارنے سے وہ ہمیشہ اس لئے کھیلتے تھے کہ ہم سیف ہو جائیں کس طرح ہار بچا لیں کوئی ہماری بستی نہ ہو جیتنے کہا تو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا تھا پاکستان میں ایسی ڈیڈ وکٹیں بتایا تھے اس پر فیصل آباد میں ڈینیس لیلی نے کہا تھا کہ ارمیری یہاں پہ قبر بنا دینا اتنی وہ ڈیڈ وکٹ ہوتی تھی تو امران خان نے پھر وہ ایک وننگ سپیرٹ لائی گیم میں انہوں نے کہا جی جیتنا ہے تو انہوں نے گوروں سے جیتا ہے ہر ملک میں جا کے جیتا اور جب وہ سیکنڈ ٹائم جب وہ ریٹائر ہو چکے تھے ورڈ کپ سے کافی ارتفعہ لے لیٹ ایٹیز میں تو پھر وہ جب واپس ہیں تو وہ کہے اس لیے آیا ہے کہ ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں ہرانے کا میرا امبیشن تھا وہ میں چاہتا تھا کرنا وچ انہوں نے برابر کرلے اس وقت ویسٹ انڈیز کی ٹیم بہت ہی جائنٹ ٹیم تھی اچھا میں ریمبل کر رہا ہوں میں بیچ میں سے بیک اینڈ فورج جمپ کر رہا ہوں there's a lot to say اور ان میں سے ہر ٹاپک کو میں الہدہ کر کر کے کچھ پہ میں نے پہلے پروگرام کیے کچھ پہ میں اور کروں گا اچھا تو انہوں نے کہا جی fear of losing جب آپ میں سے چلا جاتا ہے تو then your winning starts you play for the winning you do things in life for winning آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ ہاریں گے اس سے آپ سیچھیں پھر آپ آگے چلیں دوبارہ چلیں give up نہیں کریں انسان ہارتا ہے اس وقت ہے جب وہ آر مان لیتا ہے these are the legendary words of the legendary captain اچھا and he's been a risk taker انہوں نے کہا جی میں risk taker تھا کرکٹ میں بھی risk taker تھا ایسے ایسے time پہ انہوں نے declare کیا اپنی innings کو جہاں پہ he could very well lose the game لیکن وہاں سے انہوں نے پک کر کے جیتا رسک لیا کئی دفعہ رسک بیکٹائر بھی کیا ایک آپ کو یاد ہوگا ایک i think it was either sirikant تھا یا صندیپ پٹیل تھا دونوں میں سے کوئی balling کر رہے تھے تو وہ out ہو گیا لیکن وہ جیسے امپیروں پہ شک کرتے ہیں تو اس نے بہت ہی وہاں پہ تنترم throw کرنا شروع کر دے کہ جی جیسے وہ out نہیں ہے اسے غلط out دے دیا لیکن وہ جا رہا تھا جاتے جاتے وہ دکھا رہے کیمرے دکھا رہے ہیں لوگ کڑھے ہیں سارے تو اچانک ایک انہوں نہیں ہوئی اور سو مار دیتا یا دو سو مار دیتا میچ ہار جاتے لیکن امران خان took the risk i think next ball پہ یا دو ballوں کے بعد وہ پھر out ہو گیا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے امران خان کو اور عزت دی اس کا قدور بلند کیا but he's a he's a serious risk taker اور وہ آپ نے دیکھا انہوں نے ہر جگہ اپنی زندگی میں شو کیا hospital کے معاملے میں بھی جو بیس انہوں نے top کے ایکسپرٹ دنیا کے بلائے تھے اسپرل کے لئے ان میں سے انیس نے کہہ دیا تھا کہ یہ impossible ہے یہ نہیں ہو سکتا انہوں نے میڈ it happen پھر انہوں نے کہا جی اسی سلسلے میں انہوں نے کہا جی کہ میرے لیے کچھ ماننا کسی سے بہتی بہتی مشکل کام تھا اپنے والد سے بھی کبھی زندگی میں پیسہ یا نہیں مانگے تھے imagine that پھر وہ کہتے ہیں جی میں اس قوم کے لوگوں سے مانگتا رہے لیکن پھر وہ کہتے ہیں یہ اس نے میری زندگی بدل کے رکھتی اس چیز میں مانگے جو میں لوگوں کے پاس ہے میں ہمیشہ پاکستانیوں کے پاس ہم لوگ یہ سوچتے ہیں دوسرے ملکوں میں کہ یار اتنی بڑی بڑی فاؤنڈیشنز ہیں لوگ ہیں اتنی چیارٹی دیتے ہیں ہم لوگ ایکسپینڈ کیوں نہیں کرتے صرف ہم لیمیٹیڈ کیوں میں پاکستانی کمیونٹی میں تو عمران خان نے بڑی الوکوینٹی اس سے بتایا انہوں نے کہا میں صرف پاکستانیوں سے ہمیشہ میں نے مانگا جب بھی مانگا اس کے ہسپینڈ کے لیے اور شروع میں بہت ہی مشکل ہوتی تھی لیکن آشتہ آشتہ انہوں نے سیکھا پھر دوسری چیز وہ اس میں بہت ہی خوبصورت انہوں نے بات کیے انہوں نے کہا میں نے یہ سیکھا اس میں کہ سخاوت کا دولت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا آپ کے پاس بے تہاشا دولت ہو لیکن وہ آپ کو امیر نہیں بناتی آپ اس لیے چیریٹی زیادہ نہیں کرتے ان کا جی مزدور ہوتے تھے دھاڑی دھاڑ مزدور ہوتے تھے عورتیں تھی جو اپنے زیور دیتی تھی وہ بچارے اپنی دھاڑی کے پیسے کرتے تھے وہ لاک دیتے تھے بچے سکول منی میں سے پیسے دیتے تھے تو یہ چیز اس پرل کراچی میں بن رہا ہے جو پھر یونیورسٹی انہوں نے پاکستان کی پہلی پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی ایک دہی علاقے میں انہوں نے بنائی میاں والی میں جو ان کا بہت ہی بیک ورڈ علاقہ ہے جس میں ستر فیصد سے زیادہ سٹورنٹ without paying any fee they get education from there اور ان کی ڈگری بریڈ فورج یونیورسٹی انگلینڈ سے یہ عمران خان کا mind-boggling journey ہے اور اس کے ہر زندگی کا پہلو ہمارے لئے ایک موجزاتی حیثیت رکھتا ہے اپنے بچوں کو یہ بتائیں اپنے رول موڈل بنائیں اس نے میں کلپ دیکھ رہا تھا جس میں یہ ایک anchor پوچھ رہا تھا سب سے نون لیگ سے پیپلس پارٹی سے اور پی ٹی آئی کے سپورٹر سے کہ جی آپ نون کو سپورٹ کرتے ہیں تو کیا آپ اپنے بچوں کو نواز بنائیں گے آپ اپنے بچوں کو بنائیں گے آپ اپنے بچوں کو عمران بنائیں گے اور without any hesitation جو لوگ عمران کے افکرس ہم اپنے بچوں کو بھی عمران بنائیں گے اور ہم دوسروں کے بچوں کو بھی ہماری خواہش ہے ہماری دعا یہ نہیں کہا کہ اللہ دعا کریں گے بچوں کو نواز شریف یا ذرداری جیسے بنا دے تو یہ رول موڈل کی پاور ہوتی ہے بچوں کے لئے پہلا رول موڈل گھر میں ماں اور باپ ہوتے ہیں پھر ایکسٹینڈ فیملی ہے دوسرے لوگ آتے جاتے وہاں پہ رول موڈل پہ ہم پہلی دفعہ زندگی میں ہم ہمیشہ سمجھتے تھے کہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہیں کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی کالی بھیڑ ہے کوئی پہلی دفعہ میں محسوس ہو رہا ہے کہ قوم ہے ہم اسی لئے لئے جب سپریم کوٹ کا درامہ ہوا اور یہ تاریخ ادھر ادھر کامیاب ہوئی تو بغیر کسی کال کے بغیر کسی لیڈر کے قوم خود سے سپورٹ کرنے کے لئے اور یہ شو کرنے کے لئے کہ بہت گنڈا کھیل جو کھیلا گیا ہے اسے قوم کو کتنا دکھ اور کتنا غصہ ہے وہ خود سڑکوں پہ آئے اور اتنے لوگ آئے وہاں سے پھر ایک اور نئی روایت پڑی اب جلسہ ایک جگہ وہ امران خان نے چار جلسے کی اسلامباد پشاور کراچی اور لاہور میں لیکن پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ پاکستانی ہیں اور جن میں کچھ غیرت باقی ہے اس امپورٹن رکومت کے خلاف جلسے کے ٹائم پہ کٹھے ہو کے سکرین لگا کے جلسے دیکھتے ہیں اور پھر ظاہرہ سوشل میڈیا ابلیز ہو جاتا ہے اس میں دو اور لیجنڈری چیزیں جو ہی ہیں اس ٹائم پہ ہم نے سب دیکھ لیا عداروں کی ہم نے اوقات دیکھ لیا جنہیں کبھی سپیس بہت ہی مشہور ایک طرح سمجھے پلیٹ فارم جہاں پہ لوگ آتے ہیں وہ ڈسکشن کرتے ہیں دیفرنٹ سبجیکس پہ اس سے پہلے امران خان نے اس دن کیا اس سے پہلے 44,000 کا ریکرڈ تھا اٹینڈنس کا ٹویٹر سپیس پہ امران خان نے شیٹر کر دیا اس ریکرڈ کو ایک لاکھ 65,000 لوگوں نے اس ٹویٹر سپیس کو اٹینڈ کیا جو گنیز بک میں آتے بہت جلدی لیکن اس ریکرڈ چار ٹائمز پچھلے ریکرڈ سے آگے چلا گیا اور یہ اس کے ساتھ ہی اس میں بشمار سیلیبریٹیز اور لوگوں نے اسے اٹینڈ کیا اور سائمل کاسٹ چھوڑا تھا یوٹیوب پہ فیس بک پہ ملین آف پیپل جوئن دیت امران خان نے اس سوشل میڈیا کی پاور کو اپنے کیرزمہ سے بل کر ایک ڈائنا مائٹ بنا دی دوسری چیز جو ہوئی وہاں سے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ایک ٹرینڈ شروع ہیشٹیگ توڑ دی مجھے یاد نہیں ایک سو چھے ایک سو ساٹھ ملین سے آگے چل گیا کافی دن پرانی بات ہے تو یہ اور بھی آگے چل گیا ہوگا تو یہ چیزیں ہم we are living history with عمران خان عمران خان keep pushing all the boundaries اچھا اس میں اور انہوں نے اور چیزیں کہیں جو میں transition کی میں بات کی جو عمران خان کی transition ہوئی over a period of time from a glamorous image جو playboy ایک 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 total ان کا family man آہ باہر آیا ایک ان کے اندر کا جو نظریاتی آدمی تھا جس اللہ تعالی اس سے قربت جو ہمیشہ اس کے رہی ہے اگر اس کا lifestyle تہلے کبھی دیکھیں آپ تو ایسے ہی تھا لیکن وہ بہار آشتہ آشتہ آتا گیا انہوں نے پوری قوم کو ساتھ لے کے اس طرف چل پڑے انہوں نے یا کنابد یا کنستائین پہ زور دیا انہوں نے کہ اللہ تعالی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں انہوں نے ہی اس چیز کو امفیسائز دیا کہ ہمارے ہر کام کا حصہ بن گیا جس میں ہم ہر وقت کہتے ہیں انہوں نے کہا غلامی سے نجات غلامی سے نجات آپ کو حاصل کرنا ہے تو لا الہ اللہ وہ ایک سجدہ جسے تُو گناہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات علامہ اقبال نے بات کری محکوم کی رگ نرم ہے ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدوش وہ بندہ افلاک ہے یہ خواجہ افلاک اسے ترتیب تھوڑی آگے پیچھے کر دی ہو لیکن concept یہ ہے کہ master of the destiny or slave of the destiny master of the skies and the slave of the skies یہ فرق ہے آزاد اور محکوم عمران خان نے دیا اور یہ ساری چیزیں میں سیمی گریوال والا انٹریو میں اس لی لائے ہوں کہ بہت عرصہ پہلے ہوا تھا اس وقت ابھی یہ ساری زور نہیں پکڑا تھا اس مومنٹ نے اور اس لیول پہ بھی ہم نہیں گئے تھے جس پہ ہم آ چکے ہیں لیکن آپ دیکھ کیا اس نے ہم بے اطماد کیا اس نے مراہد پکڑ کے اٹھایا اور ہمیں ساتھ لے کے چلنا سکھا ہے اب ہر لوگوں کا یہ فرض ہے کہ ہم اس کے پیغام کو اس کے نظریات کو آگے لے کے چلیں ایک قوم بن کے دکھائیں ہم وہ چیزیں کریں جو ہمیں کرنی چاہیئے تھی بہت عرصہ اور عمران خانہ ہم سے وہ کہتا رہا ہے وہ کریں اپنی فیڈبیک دیجئے اپنے کومنس بتائیے ہم لوگوں کو انوالو رہنا ہے دیمارکریسی اس وقت سٹرونگ ہوتی ہے جب ہم انوالو رہتے ہیں صرف ووٹ دینا کافی نہیں ہے پانچ سال ووٹ دے پانچ پانچ جب ہوتی ہے جب ہی 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 دیمارکری وی دی entender if اللہ ژی کی اکتہ دیمارکری ژی ژی